بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم کرتی ہوں آپ کا ایک اور نئے انٹرسٹنگ ولوگ میں تو جی سفر ہو گیا ہے ہمارا شروع تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ہمارے لہور شہر کی جو ہے وہ خوبصورتی کو دیکھیں کتنے ہی خوبصورت ہے ہمارا شہر یادگار کے بلکل اپوزٹ جو ہے وہ لاری اڈے لاری اڈے سے باہر نکلتے ہیں یہ خوبصورت سا جو ہے وہ بریچ آتا ہے جہاں سے باشاہی مسجد کا بہت ہی اچھا ویو آتا ہے تو اس بس والے نے جو ہے وہ میرا سارا کام خراب کر دیا اور مجھے جو ہے وہ مسجد کا ویو بھی نہیں تھی ایک طرح سے لینے دیا چلیں خیر اب ہم جا رہے ہیں فیصلہ بات تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم ہائی روپ کے ذریعے جو ہے وہ جا رہے ہیں اس سفر کی جو ہے وہ دعا بھی پڑھ لئی ہے تو اللہ تعالی خیریہ سے جو ہے وہ ہمیں پہنچا دے تو اب ہم جو ہے وہ راوی کے بریچ پہ تھے تو راوی جو ہے وہ بہت ہی خوشک ہوئی ہوئی تھی تو یہ جو ہے وہ دریا کم تو جو ہے وہ چھپر زیادہ لگ رہا تھا تو یہاں ہم پہنچ چکے تھے پہلے ٹول پلازے پر گاڑی جو ہے وہ ہماری سکھیاں فل کی طرف سے جو ہے وہ جا رہی تھی تو یہاں پہ اب ہم پہنچ چکے تھے شیخ اپورا تو شیخ اپورا سے پیچھے جو تھی وہ دھوپی تھی اور ہوا بھی نہیں چال رہی تھی لیکن جیسے ہم شیخ اپورا ہم نے کروس کیا تو بہت ہی ٹھنڈی ہوا جو ہے چلنا شروع ہو گئی تھی اور دھوپی بلکل ختم ہو گئی تھی موسم بہت ہی اچھا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا سفر بہت ہی اچھا گزرا تو الحمدللہ سے یہاں ہم پہنچ چکے تھے فیصلہ باد تو یہ فیصلہ باد کا جو ہے وہ کنال روڈ ہے تو یہاں سے جو ہے وہ ہماری گاڑی جا رہی تھی جی ٹی ایس لاری اڈے کی طرف تو لیکن ہم لوگ جو ہے وہ لاری اڈے تک نہیں گئے بلکہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کنال روڈ پہ ہی اتر گئے تھے کیونکہ میرے مامو کا گھر جو ہے وہ یہاں کنال روڈ سے جو ہے وہ نزدیک ہے اور لاری اڈے سے جو ہے وہ دور ہو جانا تھا تو جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے تو میرے خالہ کے بیٹے جو ہے وہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ماشاء سے خیر جیسے جو ہے وہ ہم مامو کے گھر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے میں فیصلہ باد جو ہے وہ کیوں گئی تھی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں گئی تھی اپنے خالہ کے بیٹے اور مامو کی بیٹے کی ارادت کے لیے وہ ایک ماہ پہلے جو ہے سیکنڈ رمضان کو جو ہے میرے مامو کے بیٹے کا ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ دو جگہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی بہت ہی میجر قسم کا جو ہے وہ اپریٹ ہوا پلیٹس جلی ان کی ٹانگ میں تو ایک ماہ جو ہے وہ گزر چکا ہے لیکن میں رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا سکی تھی اور رمضان سے پہلے جو ہے میرے خالہ کے بیٹے کے گلے پر جو ہے وہ اپڈور پھر گئی تھی تو ان کا بھی جو ہے اپریٹ ہوا بارہ سٹیچز لگے تو ان کی عادت کے لیے بھی میں نہیں جا سکی تھی تو اب میں گئی تھی دونوں کی عادت کے لیے تو خالہ کے بیٹے جو ہے وہ ماشالہ سے اب ٹھیک ہیں لیکن مامو کے بیٹے جو ہے وہ ابھی بھی بیڈ ریسٹ پہ ہیں تو آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ صحت اندرسی دیں اور جلد جلد جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں آمین سم آمین تو آپ ہو گیا تھا لینچ کا ٹائم تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں بھابیوں نے جو ہے وہ بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا کوفتے انڈے تھے شامی کباب تھے بریانی تھی اور دھیں بھلے کھانے کی عادی ویڈیو جو ہے وہ مجھ سے ہو گئی تھی دلیٹ تو اس لیے جو ہے وہ سارا میانیو جو ہے وہ آپ کو نہیں دکھا سکی لیکن کھانا مشلہ سے بہت اچھا بنایا تھا اور دل سے بنایا ہوا تھا سنچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا تو یہاں پر ہو گئی ہے دینر کی تیاری تو شام کا ٹائم ہے اور بھابی بنا رہی تھی یہاں پر کڑی تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کڑی جو ہے وہ بھن کر ریڈی ہو چکی تھی اور اب بھابی بنا رہی تھی یہاں پر پکوڑے تو کڑی دیکھ کر جو ہے وہ سب کا دل لیل چاہتا ہے مجھے بھی کڑی بہت پسند ہے تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ انجوائے کی کڑی اور میرے آنے کی خبر سن کر جو ہے ماموں کی بیٹیاں بھی آگئیں تھیں اور پھر ہم سب کزنز نے مل کر جو ہے وہ خوب باتیں کی اور پھر نیکس ڈی جو ہے وہ ہم چلے گئے تھے خالہ کی طرف تو خالہ کی طرف بھی جو ہے وہ بہت مزایا خالہ کی بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بہت اچھا کھانا بنایا لیکن جب کزنز مل کر بیٹھ رہے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو میں کچھ بھی شوٹ جو ہے وہ نہیں کر سکی تو یہاں پر شروع ہو گیا تھا واپسی کا سفر تو واپسی پہ جو ہے وہ ہم ٹرین پر آئے تھے صبح کا وقت تھا سوہج دلو ہو رہا تھا بہت ہی پیارا بھی ہو تھا اور بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی احمد کو جو ہے وہ بہت سردی لگ رہی تھی صبح پانچ بجے جو ہے وہ اٹھ کر میری خالہ کے بیٹے اور میرے انکل جو ہے وہ ہمیں سٹیشن پر چھوڑنے کے لئے آئے تھے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سردی لگ رہی تھی راستے میں بھی کئی جہوں پر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور کئی جگہ پر جو ہے وہ تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اپرل کا جو ہے وہ بلکل انڈ چل رہا ہے تو اس مہینے میں جو ہے وہ اس طرح کا موسم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے ٹرین کا سفر جو ہے وہ مجھے اور میرے بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے احمد کی زیتی کے واپسی پر جو ہے وہ ہم نے ٹرین پر ہی جانا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو گیا میس ہیپ ہماری ٹرین کا جو ہے وہ انجن ہو گیا تھا راستے میں خراب پھر جو ہے وہ ٹرین کا انجن جو ہے وہ چینج کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دائی سے تین گھنٹے کا سفر جو ہے وہ ہمارا پانچ گھنٹے میں مکمل ہوا بیٹھ بیٹھ کر جو ہے وہ برا حال ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ لالا کر کر ہماری گھاڑی جو ہے وہ لخور پہنچ چکی تھی اور یہ ہے ایک موریا پول سے گزر رہی تھی ہماری گھاڑی تو بہت ہی اچھا بیو تھا یہاں پر بارش ہو رہی تھی اور تھنڈی تھنڈی جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی اور اس قدر جو ہے وہ ٹرین میں رشت تھا کہ میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ اتنا رشت کبھی بھی نہیں دیکھا اور جب ہماری گھاڑی جو ہے وہ سٹیشن پر پہنچی تو وہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ اتنا زیادہ حجوم تھا کہ گھاڑی سے اترنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا تھا کیونکہ جن اسی ٹرین نے جو ہے وہ دوبارہ واپسے جو ہے وہ جانا تھا فیصلہ باد تو یہ گھاڑی جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے سب آٹھ بجے پہنچتی ہے لہور میں اور پھر ساڑھے آٹھ بجے جو ہے وہ دوبارہ چل پرتی ہے فیصلہ باد کے لئے تو جن لوگوں نے جو ہے وہ جانا تھا فیصلہ باد وہ ٹیر لے کر جو ہے وہ گھاڑی کے انتظار میں تھے اور ہماری گھاڑی جو ہے وہ پہنچی تھی یارہ بجے سٹیشن پر تو بہت زیادہ رشت تھا کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی علالہ کر کر جو ہے وہ ہم لوگ سٹیشن سے باہر نکلے سٹیشن سے جو گھر آتے ہوئے پھر میں نے خرید لئے تھے پھل اور سبزی ظاہر ہے گھر آ کر جو ہے وہ کھانا تو بنانا ہی تھا چھٹی جو ہے وہ میری ختم ہو چکی تھی عرفہ کو جو ہے وہ فروٹ بہت زیادہ پسند ہے اور افراک جو ہے وہ پیچ اس کا فیورٹ ہے تو اس لئے میں نے ان دونوں کے لئے جو ہے وہ فروٹ فروٹ جو ہے وہ خرید لئے تھے تو فرس ٹائم جو ہے وہ بیٹیوں کو جو ہے وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی میں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے ان کو مس کیا لیکن میں نے گھر میں اس دن کھانا نہیں بنائے تھا ہرسمنٹ لیا تھے کھانا باہر سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تکاوٹ بھی ہو گئی ہوگی تو چلیں آج آپ کھانا نہ بنائیں میں باہر سے لے آتا ہوں تو ان کا شکریہ پھر میں نے فروٹس دو کر فریچ میں رکھ دیئے تھے اور کیا خوب سارا ریسٹ تو بس آج کا میرا بلوگ یہی تک تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا بلوگ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو ملوں گی بہت ہی جلد آپ سے ایک اور نئے انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فید